اگر تین دفعہ پڑھا جائے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ہے اور جو حافظ پورا قرآن پڑھتے ہیں اسے کتنا ثواب دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حرف پر دس نکیاں رکھی ہیں ہر حرف پر دس نکیاں پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ تین حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں اور اس طریقے سے میم میم یا مین یہ تین حرف ہیں تین چھے نو اگر کوئی شخص الیف نام میم کہتا ہے تو وہ قرآن مجید کے نو حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور ہر حرف پر اگر دس نکیاں ہوں تو صرف الیف نام میم کہنے پر اس کے نام اعمال میں نوے نکیاں آتی ہیں یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے یہ وہ بہترین کتاب ہے یہ وہ اندہ ترین کلام ہے جسے اللہ پاک نے اتا رہے ہیں پھر اس قرآن مجید کی فضیلت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا ایک اللہ کی عبادت کیجئے گا مخلصًا لہُ الدِّين اپنی عبادت کو اسی رب کے لیے خاص رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام بھی اس میں ہیں اور مشرقین بھی ہیں اور دیگر اہلِ کتاب جتنے بھی اس زمانے کے لوگ تھے قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والا آخری انسان جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے قرآن مجید کے مخاطب ہیں یہاں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ ایک اللہ کی عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی ہی ایک رب کی عبادت ہے آپ کی تو ساری زندگی اسی چیز کی اوپر کھپ گئی آپ کی تو ساری زندگی اس چیز کی اوپر لگ گئی کہ آپ نے خود بھی ایک رب کی عبادت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی ایک رب کی عبادت کے بارے میں فرمایا اور بتایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں مخلص اللہ الدین اپنی عبادت کو اس ایک رب کے لئے خاص رکھنا اپنی عبادت کو اس ایک رب کے لیے مخصوص رکھنا یہ نہیں کہ فنا بھی تمہارا رب ہے فنا بھی تمہارا معبود ہے فنا کو بھی تم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر کبھی وہاں جھکنا کبھی وہاں جھکنا کبھی وہاں جھکنا نہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص رکھنا اور پھر اللہ نے فرمایا یہ آئیت مکمل ہو گئی ہے دوسری آئیت مکمل ہو گئی پھر تیسری آئیت میں فرمایا اللہ للہ الدین الخالص لوگوں خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ متوجہ ہو جاؤ توجہ سے سنو اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا یہاں دین سے مراد بھی عبادت ہے اور خالص سے مراد یعنی بالکل کسی قسم کے شرک کا شائبہ اس میں نہ ہو شرک تو بڑی دور کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کا شائبہ تک اس میں نہیں ہونا چاہیے وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ عبادت اللہ کے ہاں منظور ہے وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جو شرک سے ریا سے بلکل پاکیزہ ہو اور بلکل خانی ہو